At one point or the other we all have deceived someone or someone has deceived us According to one of the حیدث of Prophet Muhammad ﷺ He who deceives someone is not from us اس کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ﷺ نے اس شخص کو دھوکہ دینے والے شخص کو اپنی امت سے ہی نکال دیا It so happened some days ago that I wanted the membership of Netflix So I tried to pay through my credit card but unfortunately the transaction could not be made Due to some technical issues So I decided to purchase an account from someone who is interested to sell I contacted a guy from Facebook and he sold me an account for 600 rupees He guaranteed that the account will run for complete one month But the account ran for just two days and closed So I contacted the guy but he did not respond This unknown guy scammed me for just 600 rupees And I was shocked to see this Can someone really cheat for just 600 rupees? Does the price of our zamir and iman is only 600 rupees? کیا چند کاغذ کے ٹکڑے ہماری iman کو ہمارے ضمیر کو خرید سکتے ہیں? کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے? No, absolutely not ہمارے پیارے نبی نے تو صاف صاف فرما دیا کہ جو شخص کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اور آپ ﷺ نے دھوکہ دینے والے شخص کو اپنی امت سے ہی نکال دیا آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ اپنی پوری امت کی بخشش کروائیں گے ان کی سفارش کریں گے اور پوری امت کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے لیکن جس بندے کو آپ ﷺ نے امت سے ہی نکال دیا اس کا کیا بنے گا؟ کیا کوئی اور بندہ ہے اسے؟ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچانے والا؟ کیا کوئی اور ہے اس کی سفارش کرنے والا؟ No, absolutely not اگر آپ کو یا مجھے کوئی دھوکہ دے گا تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے نواز دے گا لیکن دھوکہ دینے والے کی کبھی پوری نہیں پڑتی اور حرام کی کمائی ہمیشہ حرام کاموں پر ہی لگتی ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان سوسائیٹی پر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ کوئی ایک دفعہ دھوکہ کرتا ہے آئندہ اس بندے کو ہر بندہ دھوکے باز کرنے لگ جاتا ہے اور اس سب میں کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ نقصان اس بندے کا ہو رہا ہوتا ہے جو سچا ہوتا ہے کیونکہ جس بندے کے ساتھ دھوکہ ہوا ہوتا ہے وہ ہر بندے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جو بندہ سچا ہوتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس بندے کی دھوکہ دینے والے کی غلطی کے وجہ سے وہ بندہ بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دھوکہ دینے والے کی کی گئی غلطی کی سزا اس سچے انسان کو ملتی ہے and I request you all to please think about it stop cheating people and let's make this world a better place 焦ہ حافظ موسیقی